شوقاس نوٹس جاری کر دیا اور پان جون تک جواب طلب کر لیا اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو سپریم کورٹ نے نحال حاشمی کو شوقاس نوٹس جاری کر دیا اور پان جون تک جواب طلب کر لیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے نحال حاشمی کی جو متنازہ بیان تھا اس پر نوٹس لیا گیا تھا چیپ جیسٹس کی جانب سے اس خود نوٹس لیا گیا تھا اور جواب دینے عدالت عزمہ پہنچے نحال حاشمی اور سپریم کورٹ نے نحال حاشمی کو شوقاز نوٹس جاری کر دیا پانچ جون کو جواب طلب کر لیا ہم خبر دے رہے ہیں آپ کو سپریم کورٹ نے نحال حاشمی کو شوقاز نوٹس جاری کر دیا اور پانچ جون تک جواب طلب کر دیا آپ کو بتائیں کہ نحال حاشمی کی جانب سے متناسے تکریر کی گئی ہے جس میں دھمکیاں دی گئی تھی اداروں کو اور اسی پر چیف جسٹس کی جانب سے از خود نوٹس لیا گیا اور نہال حاشمی آج عدالت اسمہ پہنچے تین رکنی بینچ نے اس کیس کی استماد کی اور سپریم کورٹ نے نہال حاشمی کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا اور پانچ جون تک کے لیے جواب طلب کر لیا ہم خبر دے رہے ہیں آپ کو نہال حاشمی سے متعلق سپریم کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس لیا گیا اور آپ کو بتائیں کہ نہال حاشمی عدالت اسمہ پہنچے اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے نہال حاشمی کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا اور پانچ جون تک جواب طلب کر لیا اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ اداروں کو دھمکیاں دینا نحال حاشمی کو مہنگا پڑ گیا چیف جسٹس نے اس معاملے پر اس خود نوٹس لیا اور جواب دینے نحال حاشمی عدارت عثمہ پہنچے اور سپریم کورٹ نے نحال حاشمی کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا اور پانچ جون تک جواب طلب کر لیا اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو سپریم کورٹ نے نحال حاشمی کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا اور پانچ جون تک جواب طلب کر دیا ہے چیف جسٹس کے جانب سے از خود نوٹس لیا گیا اور نہال حاشمی سپریم کورٹ پہنچے اور سپریم کورٹ نے نہال حاشمی کو شوقاز نوٹس جاری کر دیا اسی بارے میں بات کریں گے کیپیٹل ٹی وی کے نمائندے سجاد حیدر سے سجاد اس بارے میں کیا ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جب الکل کل سپریم کورٹ نے نہال حاشمی کی تقریب پر از خود نوٹس لیا تھا اس حوالے سے آج کیس کی سماعت ہوئی جسٹس اجاز عبدالدی تین دکنی بینچ نے آج اس کیس کی سماعت کی آج عدالت نے نہال حاشمی کو شوقاز نوٹس جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ تین روز میں اس سے شوقاز نوٹس کا جواب دیں جبکہ اٹاروی جرنل کو کہا ہے کہ وہ اس کیس میں ایک پراسیپیوٹر مقرر کریں اور بتائیں کہ کورٹ کے حوالے سے جو بھی باتیں کی جاری ہیں وہ تمام چیزیں اکٹھی کر کر عدالت کو بتائیں اور جو پانچ جون ہے اس وقت تک یہ تقریب آج جب کیس کا آغاز ہوا تو عدالت خاصی بہم دکر آئی عدالت کا کہنا تھا کہ ہم ہر چیز کو غور سے دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جب سے یہ ایسے چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ کورٹ کے خلاف جا رہی ہیں آخر کار ہم بھی انسان ہیں کوئی فرشتہ نہیں ہم سے کاظر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ عدالت آئین اور قانون سے ہر چر بات کریں کہ ہم جو بھی بات کریں گے آئین اور قانون کے مطابق ہی کریں گے جبکہ جفتی ساتمہ صحیح کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے تین نومبر کا بھی جو دن تھا وہ بھی دیکھا ہے جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کو بھی دیکھا ہے لیکن کسی بھی حکومت میں ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس طرح سے دھمچیاں نہیں دی کس طرح سے اس حکومت میں ہمیں دھمچیاں دی جا رہی ہیں نیال آشنی نے کہا کہ میں اس روزے میں تھا اور انجانے میں میں رسی یہ تمام باتیں ہو گئی ہیں جس پر عدالت کا کہنا تھا کہ آپ یہ تمام باتیں اپنے شوکاس نوٹس کے جواب میں دیں اور پانچ چاری سٹر کی سمات ملتوی کر گئی ہے ٹھیک ہے سجاد حیدر اس موقع پر نحال حاشمی کی جانب سے کیا کوئی موقع بھی دیا گیا میڈیا سے گفتگو کی گئی جی ابھی نحال حاشمی ابھی کمرہ عدالت سے باہر نکلے ہیں اور امید کی جاری ہے کہ وہ ابھی جو باہر جو کیمرے لگے ہیں جو میڈیا کے کیمرے ہیں ان سے بات کریں گے تاہم کورٹ کے اندر ان کے عدالت میں کوئی بات نہیں سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ میں اس روز روزے میں تھا اور جو جید ہو گیا وہ غلطی میں ہوئی ہے ان کا کوئی دانشتہ طور پر یہ کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے تاہم عدالت کا یہی کہنا تھا کہ وہ جو بھی بات کرنی ہے وہ شوکاس نوٹس میں اپنے جواب میں عدالت کو عدا کریں ٹھیک ہے سجاد حیدر اس سے پہلے نحال حاشمی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ میرا اشارہ نہ سپریم کورٹ کی طرف تھا اور نہ ہی جی آئی ٹی کی طرف تو اس مدناسے تقریر کے بعد ان کا یہ بیان اور پھر عدالت کی جانب سے انہیں طلب بھی کیا گیا اس حوالے سے بھی کیا ان کی جانب سے دوبارہ کوئی بات کی گئی کہ میرا اشارہ سپریم کورٹ کی طرف نہیں تھا جی آئی ٹی کی طرف نہیں تھا